سوال ہے کس بیماری سے مرنے والے کو شہید کا سواب ملتا ہے؟ آپ کی اپشن ہے A. تاؤن B. کینسر C. تبدک D. برس ترس جواب ہے A. تاؤن سوال ہے کس نبی کی چار نسلوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا تھا؟ آپ کی اپشن ہے A. حضرت آدم علیہ السلام B. حضرت ابراہیم علیہ السلام C. حضرت یعقوب علیہ السلام D. حضرت دعود علیہ السلام درس جواب ہے B. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال ہے سب سے پہلے قرآن کا لفظ قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ آپ کی اپشن ہے A. سورہ نور B. سورہ بکرا C. سورہ اخلاص D. سورہ مزمل درس جواب ہے D. سورہ مزمل سوال ہے مسواق کس نبی نے اجاد کی تھی؟ آپ کی اپشن ہے A. حضرت آدم علیہ السلام B. حضرت ابراہیم علیہ السلام C. حضرت یعقوب علیہ السلام D. حضرت دعود علیہ السلام درس جواب ہے B. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال ہے فیرون باشا بننے سے پہلے کیا تھا؟ آپ کی اپشن ہے A. مزدور B. چور C. کرزدار D. امیر درس جواب ہے C. کرزدار سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ آپ کی اپشن ہے A. دود B. شہد C. لسی D. شربت درس جواب ہے A. دود سوال ہے شاہی خزانے سے حضرت دعود علیہ السلام کتنی تنخواہ وصول کرتے تھے؟ آپ کی اپشن ہے A. چالیس دینار B. سو دینار C. دو سو دینار T. ایک پیسہ بھی نہیں درس جواب ہے D. ایک پیسہ بھی نہیں سوال ہے چوہے کس جانور کا دودھ نہیں پیتے؟ آپ کی اپشن ہے A. بکری کا B. اونٹ کا C. گائے کا D. بھینس کا دروس جواب ہے B. اونٹ کا سوال ہے وہ کون سا پتھر ہے جو انسان کے گناہوں کو جذب کرتا ہے؟ آپ کی اپشن ہے A. باغ B. سکون C. راحت کی جگہ D. ہمیشہ رہنے والی دروس جواب ہے A. باغ دروس جواب ہے C. جس پر غسل فرض ہو سوال ہے سوال ہے انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ آپ کی اپشن ہے A. آنکھ B. کان C. ہونٹ D. زبان دروس جواب ہے D. زبان سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ آپ کی اپشن ہے A. زنا کرنے والے کو B. شراب پینے والے کو C. اعلانیا سود کھانے والے کو D. جوا کھیلنے والے کو دروس جواب ہے C. اعلانیا سود کھانے والے کو آج کے ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال آپ کو اچھا لگا؟ اور کتنے سوالات کے جواب آپ کو پہلے سے آتے تھے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ایسی ہی تلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم